ایک سیابی تھے جوان بارہ چودہ سال عمر عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دیلو بارہ چودہ سال عمر تو ہر وقت حضور کے پاس رہتے تھے سیابا کہتے ہیں ہم نے سوچا ہر وقت ہی رہتا ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو جرا بتاؤں تو صحیح مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے سیابا کو تجربہ کرانے کے لئے حضور نے اس سے کہا مجھ سے پیار کرتے ہو اس نے کہا بیبا آپ کو پتہ ہی ہے سارا تو حضور نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ کس کی باپ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ بارہ چودہ سال عمر چھلانگ لگائی مسجد نبی کے دروازے پر مولا علی شیر خدا کھڑے تھے ان کی گردن میں تیر کمان تلوار تھی کھینچی تلوار اور جب دھوڑے نا جذبات میں تو حضور نے فرمایا اسے پکڑ لاؤ اس نے سچ مجھ کاٹ کے لے آنی ہے لے آؤ پکڑ کے عاشق نزاکت جانتے ہیں حضرت تلہ بن برا بیمار ہو گئے بیمار دن میں دو دفعہ میرے نبی تیمار داری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ دو دفعہ اللہ کرے وہ بیماری میں ہی آ جائے چر ہویا میں نتر لے لیندیاں ادی موڑ میرے والوارگاں خواب میری بچ ایک وار جاں میں میں ساری عمر نہ جاگاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ تیمار داری کرنے جاتے ہیں دو دفعہ دن دو دفعہ حضور پتہ لے رہے ہیں ایک دن حضور شام کو گئے ان کا ماں تھا چھوما تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آگا پھر میرے عبیب پاک نے ان کے والد کو کونے میں بلایا کوئی بات کئی باپ بھی رونے لگے حضور نے پھر پیار کیا چلے گئے حضرت طلحہ اپنے اببا جی سے کہنے لگے حضور کیا کہا کے گئے ہیں کہا بیٹے کچھ نہیں کہا نہیں مجھے بتائیں کچھ نہیں رشتہ ہی بڑا نازک نہیں بتائیں تو باپ نے سر پہ آتھ رکھا کہا حضور کہے گئے ہیں تو آج شام کو فوت ہو جائے اور جب حضور نے کہا جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر کرنا والد کو چار پچ بھی بٹھا کے تو حضرت طلحہ نے ہاتھ پکڑ لیا عشق تیاغ دو میں ایک برابر پر عشق دس سے ایک ودیرہ اگ تے ساڑے کخ تے کانے عشق ساڑے تن میرا اگ دا دارو میتے پانی ملو کوئی دس سے عشق دا دارو کیڑا بلنے شاہو تھے کجھ نہیں بچدہ جتے عشق ہراندہ دیرہ ہاتھ پکڑا باپ کا اور کھانے لگے اببا جی ایک وعدہ کرو رات کو جب میں فوت ہو جاؤں تو نبی پاک کوئی اطلاع نہیں دینی خبر بیٹے حضور کہہ گئے ہیں دینی ہے تو کہتا نہیں دینی کیوں عاشق نزاکت جانتے ہیں اگرچہ بارہ چودہ سال عمر تھی پر عشق پکا تھا نا نزاکت سمجھتے تھے کہنے لگے اببا جی جن گلیوں سے حضور میں گزر کے آنا ہے وہ یہودیوں کی گلیوں ہیں ایسا نہ ہو میرے جنازے کی خاطر حضور گزرے اور کوئی میرے نبی کو تکلیف دے دے اس لیے خبر نہیں کرنی مصطفیٰ کو اب جنازہ پڑھ کے دفنا دینا رات کو انتقال ہوا باپ نے جنازہ پڑھا دفن کیا سارا کچھ جاننے والے رسول آئے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں عرض کی مابوبہ کہتا تھا حضور کو تکلیف نہیں دینی میری ذات کی خاطر تکلیف نہ دینا نہ کوئی یہودی تکلیف نہ پہنچا دے گلیاں یہودیوں کی ہیں قربان جائیں ساری دنیا روزہ رسول پہ اور میرے رسول نے فرما جا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے ساری دنیا روزہ رسول پہ اور نبی پاک اس غلام کی قبر پہ کھڑے آنسو دے رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہر قبر پہ دعا یہ ہوتی تھی یا اللہ قبر کشادہ کر دے یا اللہ اس کا حساب آسان کر دے یہاں دعا بھی انوکھی اس کے لیے دعا بھی انوکھی رشتہ ہی بڑا نازک ہے میرے نبی پاک نے دعا بڑی انوکھی فرمائی کہا اے اللہ جب میرے تلہ کی تیرے ساتھ ملاقات ہو تو ذرا اس سے مسکرا کے ملنا یہ تیری شان کے لائق ہے ذرا اس سے مسکرا کے ملنا کہتے ہیں وجہ دو گیا تاری اس لیے کہ جو رشتہ نبی کا امتی سے ہے اور امت کا رسول سے ہے اس کی نزاکت کو صرف غلام جان سکتے غلام جان میں نے بچھلے جمعہ بھی کہا تھا مجھے ایک شخص کہنا لگے آپ بتیاں لگاتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں میں نے کہا باس نہیں چلتا ہم تو تارے بھی لگا دیں ہمیں ہمارا پتہ ہی نہیں میرا دل کرتا ہے گلی گلی پھرو اور یہ نعرہ لگاؤں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درب کا مزا وہ نازے دواء اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تبا ٹھو کرے سب کی کھائے کیوں اگر دل کو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں موسیقی